ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو اندیوے آج ہم کریں گے این آئی او ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر آٹھ مرزا غالب سب سے پہلے مرزا غالب کا ایک تعریف چھوٹا سا پھر اس کے بعد ان کی ذریعے لکھی گئی ایک غزب کو پڑھیں گے تشریح کے ساتھ تو سب سے پہلے تعریف میں میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا غالب جو ہے اردو عدب کے بیتاج بادشاہ ہے ان کی نصر نگاری میں بھی خدمت انجام دی لیکن ان کی جو شہرہ تھے وہ شاعری کی وجہ سے ہے اردو شاعری میں نیا انقلاب غالب نے پیدا کر دیا ان کا اصل نام عصد اللہ خان تھا مرزا لقب نوشا اور انہیں نوشا عرف عرف نجام الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا اور پانچ برس کی عمر میں یتیم ہو گیا پہلے چار سال چچا اور پھر نانا کیاں پر ورش ہوئی اور غالب کے بارے میں یہ ستائیس دسمبر سترہ سو اٹھانوے کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم بھی میں ہی شروع کی مستاز شیخ محظم کی شاگردی میں اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی اور محض گیارہ سال کی عمر سے ہی شیر کہنے لگے یعنی بہت کم عمری میں ہی انہوں نے شیر کہنا شروع کر دیئے تھے اتنی کم عمری میں کوئی شیر کہہ دیتا ہے تو کتنی جو ہے بڑی بات ہیں اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں کہ غالب کی جو شادی ہوئی تیرہ عمر کی تیرہ برس کی عمر میں غالب کا نگاہ عمرہ و بیغم سے ہو گیا ان کی سات اولادیں ہوئی لیکن ان میں سے ایک بھی زندہ رہے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو بھانجی کو گول لینا پڑا غالب کی شاعری میں حسنویش کی روایتیں اظہار سے آزاد ہیں انہوں نے اپنے شاعری میں اس حد پیدا کی غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کے بہت سے مسائل کی جانب اشارہ ملتا ہے مرزا غالب نے عمروش سے بچنے کی کوشش کی اور نینے خیالات الفاظ محاورات اور تجویہات اپنے کلام میں پیش کی اب انہوں نے اپنے آخری دنوں میں غربت اور بیماری سے گرے تھے وفات سے کچھ دن پہلے بے ہوشی تاری ہو گئی اور پندرہ فروری جیسے آج جو ہے سترہ ہے پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کو انتقال درگہ حضرت نظام الدین کے نزدیک لوہاروں کے قبرستان میں دخل ہوئے تو ان کی جو غزل ہیں اسے اب ہم تھوڑا سا اور زوم کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں غالب کیا کہتے ہیں کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی یہاں بے تھوڑا سا یہ چھپ رہا ہے چھپ رہا ہے کہ آگے آتی تھی حال دل پہ آسی اب کسی بات پہ بات پر نہیں آتی یعنی کوئی امید اب اس کے آنے کوئی امید نہیں آتی موت ایک دن معین ہے پھر نات بنین کیوں نہیں آتی اب کہہ رہے ہیں کچھ ایسا ہی جو ہے کچھ ایسی ہی بات جو چھپ ہوں ورنہ کیا بات کرنا نہیں آتی کہ ایسی بات ہو گئی جس نے مجھے چھپ کر دیا ورنہ ایسا نہیں کہ مجھے بات کرنا نہیں آتی ہم وہاں کے وہاں ہے جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی یعنی ایسی دنیا میں کون مرتے ہیں عارضوں میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی آگے کہتے ہیں کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو دیکھا آپ نے کیا اندازیں بیعہ ہیں کہ کس مو سے جاؤ گے غالب کعبے اتنے گناہ گار ہو پھر آئے گی لیکن تمہیں تو شرم بھی نہیں آتی یعنی چلے ہی جاؤ گے اس کے بعد ہر شیئر کے آگے تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں ہر شیئر کے آگے تشریح تھوڑا سا اس کا زوم کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر لی دیکھنے لگے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تشریح چل رہی ہے اور اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو ملے گی پی ڈی ایف اس کے ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی ڈسکریپشن میں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے آپ کے لئے جو اتنی ویڈیوز تیار کرنا ہے تو آپ سے بزارش ہے کہ آپ ہماری اس کو داد و تحسین سے نوازیں ہماری محنت کو اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک کرنے سے ہم ایک طریقے سے حوصلے بلند ہوتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور اچھی اچھی چیزیں ویڈیوز بنائیں تو یہاں پہ اس کی تشریح اب یہاں سے یہ تشریح پوری ہونے کے بعد یہاں پہ سوال ہے کہ ہر شیئر کا مطلب اپنی زبان میں لکھئے تو بھئی ہر شیئر کا مطلب اپنی زبان میں جہاں پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہر شیئر کا اپنا مطلب ہے اپنی جگہ ہے تو آپ نہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب سوال ہے دوسرا شاعر کی زبان اور سلوک کے بارے میں لکھئے تو پوری غزل میں جو ہے انداز بیاء کیسہ ہے سادہ ہے ساف سترہ ہے اور فلسفی انداز ہے یہ سب اس کے اندر بنایا ہے پوری غزل میں جو اشار آپ کو پسند آیا آپ کوپی میں لگیں اور پسند کی وجہ بھی بتایا بھئی کیوں پسند آیا ہے کیا ماتز میں اب ایک سوال ہے امپورٹن اضافت کی تعریف اور مثال پھر لیجیجے غالب نے اس غلب میں صرف ایک اضافت حال دل کا استعمال کیا اضافت کے ذریعے دو مختلف کیفیتوں کے امتزاز سے ہی ایک نئی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے قافیہ اور ردیف کی تعریف معمثال دیجئے بہت امپورٹن سوال ہے قافیہ اور ردیف کی تعریف معمثال دیجئے قافیہ ہم آہنگ اور ہم آواز کو کہتے ہیں جو ہر شعر میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی مطلع کا قافیہ اگر بر اور نظر ہے تو باقی اشار قافیہ پھر پر کر خبر مگر وغیرہ ہوگا مطلع کے علاوہ باقیہ تمام اشار کے دوسرے مصر میں قافیہ کا استعمال ہے ردیف اس لفظ یا الفاظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو مطلع کے آخر میں استعمال کیا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بعض غزلوں میں ردیف نہیں ہوتی غیر مردف غزل اور غیر مسلسل غزل مسلسل سے واقفیت سمجھائیے زن غزلوں میں ردیف نہیں ہوتا اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا گوشن ہے مطلع اور مختہ کی تعریف لکھیں غزل کا پہلا شعر مطلع جبکہ دوسرا ہم قافیہ اور ہم ردیف غزل کے آخری شعر کو مختہ کہتے ہیں اب سوال ہے غزل کی ابتداء کہا ہوئی غزل کی ابتداء ایران میں ہوئی غزل کسے کہتے ہیں یہ بھی سوالیں چھوٹے چھوٹے یہ بڑے امپورٹنٹ سوالیں ہیں غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتے کرنا ہے یہ پوائنٹ بنانے ہیں اصل میں غزل کو ایسی شاعری کہی جاتی ہے اس میں عشق و محبت اور اس میں گزرے ہوئے لمحات میں جو پریشانی ہوتی ہے یا جو لطفاتہ اس کو غزل کہتے ہیں زیر مطالع غزل میں استعمال قافیہ ہوگی فیرست تیار گانو جو جو اس میں فیرست ہیں قافیہ ہوگی وہ یہاں لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں غزل کو فروغ دینے میں جن اشار نے اہم رول ادا کیا ان میں پانچ کا نام لکھو فاج کے نام میں ولید اکنی میرتفی میر مرزا غالب شاہد عظیم وادی حسرت محانی وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے غزل کے مصنف کے بارے میں غزل کی سنف کے بارے میں اپنی وقفیت کا اظہار کیجئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اظہار دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعدیں مکتہ کی تشریح اپنے لفظوں میں لکھو غزل کے اس شعر میں جو شعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مکتہ کیلاتا ہے عام طور پر یہ غزل کسی غزل کا آخری شعر ہوتا ہے یہ غزل کا وہ شعر ہوتا ہے اس میں غزل کا مقصد بھی بیان کر جاتا ہے اور اس میں شعر اپنے آپ کو مخاطب غزل کی اشعار کی کیا خوبیہ ہیں یہاں سے دیکھ لیے اٹھاروی صدی کی غزل اٹھاروی و انیسوی صدی کی غزل میں کیا خوبیہ پائی جاتی ہیں اردو کے دو مشہور غزل گوشورا خواجہ میردر میرتق امیر فراق گھورا پوری داگ دیل اردو غزل کی ارتقہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی یہاں پہ دیکھئے اور یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے بھائی غالب کے شاعری کی خصوصیات بہت امپورٹنٹ گوشن بہت زبردست یہ امپورٹنٹ گوشن ہے غالب کا انداز ہے بھائیان پر قلم بند کی بھی ہے بہترین قوشن ہے اس کی پیڈی اپ بھی مل جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے ہماری تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر کیا کریں دوستوں میں اور آپ کو ایڈمیشن کرانا ہے اینا ایو اس میں آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگنو میں ایڈمیشن کرانا ہے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں نمبر بھی اویلیبل ہے جب آپ نے ویڈیو کھولی ہوگی شروع میں ہی آگیا ہوگا اور نمبر پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آن لائن بھی ایڈمیشن کر دیں گے کسی بھی اسٹیٹ سے ہو کہیں سے بھی آپ کا ایڈمیشن ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی بن نہیں ہے کچھ کمی ہے وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی جو بھی ریکوارمنٹ ہے آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں امید ہے کہ مرزا غالب سے ریلیٹڈ یہ معلومات آپ کو بہت پسند آئے ہوگی شکریہ جزاگہ